ٹیراتوما ایک نادر قسم کا ٹیومر ہے جس میں بال، دانت، اصلات اور ہڈی سمیت مکمل طور پر تیار ٹیشوز اور آزا شامل ہو سکتے ہیں ٹیراتوماس ٹیبلون، انڈاشی اور رخصیوں میں سب سے زیادہ عام ہیں لیکن جسم میں کہیں بھی ہو سکتے ہیں ٹیراتوماس نوازیدوں بچوں، بچوں یا بڑوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں وہ خواتین میں زیادہ عام ہیں ٹیراتوماس عام طور پر نوازیدوں بچوں میں سومی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اسے جراہی سے ہٹانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے ٹیراتوماس کے نتیجے میں جسم کے ٹیشوز کے عمل میں ایک پہچیتگی پیدا ہوتی ہے جس میں آپ کے خلیوں کو فرق اور مہارت حاصل کرنے کا طریقہ شامل ہوتا ہے آپ کے جسم کے جرسومہ خلیوں میں ٹیراتوماس پیدا ہوتے ہیں جو جنین کی نشورما میں بہت جلد تیار ہوتے ہیں ان میں سے کچھ قدیم جرسیم کے خلیے آپ کے نطفہ اور انڈائی تیار کرنے والے خلیے بن جاتے ہیں لیکن جرسیم کے خلیے جسم میں کہیں اور بھی پائے جاتے ہیں خاص طور پر ٹیبلون اور میڈیا سسٹم پھیپڑوں کو الگ کرنے والی چھلی کے نکھتے ہوتے ہیں جرسیم کے خلیے سیل کے ایک قسم ہے جسے پلوپیٹنٹ کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی خصوصی سیل میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو آپ کے جسم میں پایا جا سکتا ہے ٹیراؤٹوماس کا ایک نظریہ بتاتا ہے کہ حالت ان قدیم جرسیم خلیوں میں شروع ہوتی ہے اسے پارتھجینک تھیوری کہا جاتا ہے اور اب یہ موجودہ نظریہ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ٹیراؤٹوماس کو بالوں موم دانتوں سے پایا جاتا ہے اور یہاں تک کہ تقریباً تشکیل پائے جانے والی جین کے طور پر بھی ظاہر ہو سکتے ہیں ٹیراؤٹوماس کا مقام قدیم اور جرسیم کی خلیوں میں بھی ان کی اصل کے لئے دلیل دیا دیتا ہے